اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر رئیس احمد محکومہ تعلیم زلہ پریشت جلگاؤں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس خدمت کا موقع فرہم کیا گیا ابھی جناب نے جو ایک سوال پوچھا ہے کہ بچوں کو دودھ کے دات جو بچمن میں جو دات آتے ہیں انہیں دودھ کے دات کہتے ہیں انگلیش میں اسے deciduous teeth کہتے ہیں یہ جو دات ہوتے ہیں بچوں کی پیدائش کے چھ مہینے مطلب بچے کی عمر جب چھ مہینے ہو جاتی ہے تب سے آنا شروع ہوتے ہیں اور تقریباً دھائی سال کی عمر تک یہ دودھ کے دات آتے ہیں اور یہ دودھ کے دات اپنوں کو بیس ہوتے ہیں ٹوٹل اوپر کے اور نیچے کے دس ہوتے ہیں نیچے دس ہوتے ہیں ایسے پورے مکمل بیس دات دودھ کے دات چھ مہینے کی عمر سے لے کر دھائی سال کی عمر تک آتے ہیں جی اچھا شکریہ ڈاک صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ دات جنہیں دودھ کے دات کہتے ہیں یہ دات کس عمر تک گرنے لگتے ہیں اور بچوں کو دوبارہ یہ دات پھانے کا عمل کب تک مکمل ہو جاتا ہے سر کا دوسرا سوال ہے کہ دودھ کے دات کس عمر تک گرتے ہیں دودھ کے دات جو ہوتے ہیں یہ بچہ جب سات سال کے عمر ہو جاتی ہے تو اس کے جو ہے نیچے کے سامنے والے دات جو ہے گرنا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد جب آٹھوے سال کا ہوتا ہے بچہ تو نیچے کے جو سامنے کے دات ہے اس کے بازو والے دو دات اور اوپر کے سامنے کے جو دو دات ہوتے ہیں وہ آٹھ سال کی عمر میں گرتے ہیں اور اس کے بازو اوپر کے جو سامنے کے جو دات ہوتے ہیں اس کے بازو والے دات نو سال کی عمر میں گرتے ہیں اور یہ عمل نو سال تک ہوتا ہے پھر نو سال سے لے کر گیارہ سال کی عمر تک ایک گیب ہوتا ہے اس درمیان میں دودھ کے دات نہیں گرتے لیکن باقی کے جو دودھ کے دات ہوتے ہیں گیارہ سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر میں یہ تمام داد گر جاتے ہیں شروعات کے 7 سال کی عمر سے 9 سال کی عمر تک 8 داد گرتے ہیں اوپر کے چارج نیچے کے چار اور 9 سال کی عمر سے لے کر 11 سال کی عمر تک 12 داد گرتے ہیں یعنی مکمل 20 داد 7 سال کی عمر سے لے کر جو ہے بچہ جب 12 سال کا ہو جاتا ہے تب تک گرتے ہیں اچھا نارتہ ہے اگر بڑھاپے میں انسان کے پورے دات گر جاتے ہیں یا کسی ایک مقصود عمر کے بعد انسان کے پورے دات گر جاتے ہیں تو کیا وہ دات دوبارہ آتے ہیں سر کا سوال ہے کہ بڑھاپے میں جو دات ہوتے ہیں وہ گرنے کے بعد دوبارہ آتے ہیں کیا بڑھاپے میں جب دات گر جاتے ہیں تو دوبارہ دات نہیں آتے دودھ کے دات گرنے کے بعد ایک بار جو دات آگئے وہ دوبارہ دات گر کے نہیں آتے تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے جو پرمہنڈ یعنی جو مستقل اپنوں کو دات رہتے دودھ کے دات گرنے کے بعد وہ دات جتنے دن جتنی اس کو آپ سمالتے ہیں یا ان کی نگہداشت کرتے ہیں تو اتنا وہ ان کی سرویس یعنی ان کی لائف زیادہ رہتی ہے اچھا ڈاٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ داتوں کی نگہداش صحیح نہ ہو ڈاٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ اگر بڑاپے میں مستقل اپ گر جائے تو وہ کونسے طریقے ہیں جن سے داتوں کی کمی پوری کی جا سکتی ہے بڑاپے میں اگر دات اگر گر جائے تو ان داتوں کو دوبارہ سے یا پھر نقلی دات بٹھا سکتے ہیں اگر ایک یا دو یا تین یا چار دات اگر گرتے ہیں تو اس کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر پرمنٹ یعنی مستقل دات بھی بٹھا سکتے ہیں یا پھر روز نکال کر روز لگانے والے یعنی جو چوکہ رہتا ہے چوکہ اس کے اندر ایک ایک دات بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کسی یہ اگر بڑاپے میں سارے کے سارے دات اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی اگر گر جائیں تو اس کے لیے اوپر کا اور نیچے کا ایک ڈینچر ہوتا ہے جیسے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اوپر کا ڈینچر ہے چوکڑا ہے اور یہ نیچے کا ڈینچر ہے یہ چوکڑا ہے تو ایسے بڑاپے میں اگر دات گر جائے تو ان داتوں کو دوبارہ ہم مسنوی طریقے سے بٹھا سکتے ہیں یہ دات مسنوی ہوتے ہیں مسنوی طریقے سے بٹھا سکتے ہیں